میں بتا رہا ہوں یہ کچھ خالستان پھالستان کچھ نہیں ہے فروڈ ہے بہت بڑا یہ چار سو بیسی کا فروگ رہا ہے خالستانی خود سب سے بڑا چار سو بیس ہیں دو نمبر کے لوگ ہیں یہ لوگ چورو چکوں والی چکز ہیں اور میں ان کو بات بتاؤں یہ پنجاب کا نام خراب کر رہا ہے خالستانیوں سے سکھ بھی پریشان ہے سکھ ان ٹائرڈ آف دیس خالستانیز سمتھنگ بس بیڈن آبارو تھا جہنے دوستوں میں ہوں میجے گوڑا باری اور آپ دیکھ رہے ہیں تو چانک کیا ڈائلاؤگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیک اندبانہ بالکل نہ دھولیے گا دوستوں ایپی ڈلوں یاد ہے آپ کو پنجابی سنگر ایپی ڈلوں جس نے اپنا گانا گایا تھا تیرنگے کو جوتے پہ اس کے کلرز لگا کے یادن آپ کو تیرنگے کے کلرز کے اس نے جوتے پہنے تھے اور جب اس کو چابی لگائے گئی پھر اس نے باپ باپ کہہ کے لوگوں کو ایکسپلینیشن دینا شروع کرا روہد گوڑارا جو کی لارنس بشنوی گینگ کا ایک شوٹر ہے اس کا ایک ممبر ہے اس نے ایپی ڈلوں کے گھر کے سامنے شوٹنگ کر دی تھا تھا کر دیا اس نے اور اس نے یہ بولا کہ ہاں ذمہ داری میری یہ ہے میں نے ہی کرائی یعنی کہ روہد گوڑارا نے یہ کام کرا ہے جیسا میں نے بتایا لارنس بشنوی گینگ کا ہے روہد گوڑارا یہاں پہ ایپ ڈلوں کا کہنا ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہوئی بس میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا صدو موسیٰوالے کو گولی لگی اس کی ہتھیہ ہو گئی ایپی ڈلوں کے اوپر اور بھی لوگ ہیں جن کی اوپر فائرنگ وائرنگ ہوئی یا پنجابی سنگر میں نے آج تک نہیں سنا بھوچپوری سنگر پہ فائرنگ ہو گئی میں نے آج تک نہیں سنا کہ تامل سنگر پہ فائر ہو گئی راجستانی سنگر کو گولی مارنے کی ساجش کسی نے کری یہ گولی مار دی کسی کو یہ یہی پہ کیوں ہوتا ہے ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں دوسری چیز یہ کہتے ہیں صاحب ایپ ڈلوں پہ فائرنگ اس لئے ہوئی دیکھو 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 سنو آپ دیان سے ایپ ڈلن کے اوپر فائرنگ کیوں ہوئی اس لئے ہوئی کیونکہ ایپ ڈلن نے اپنے ایک میوزک ویڈیو میں سلمان خان کو لیا اور لوگ کہتے ہیں ہاں صاحب سلمان خان کی اور لارنس بشنوئی کی دشمنی ہے اس لئے جو اس کے ساتھ کام کرے گا ایک تھا ٹائگر میں کٹرینہ کیف نے بھی اس کے ساتھ ایکٹنگ گری تھی کٹرینہ پہ تو فائرنگ نہیں ہوئی پتھان میں شارک تھا اس کے ساتھ تب تو کوئی فائرنگ نہیں ہوئی دوستو میں ایک بات بتاؤں جیسے ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں I'm sure اُتر پردیش میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہوں سنگرز میں بھی گجرات میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہوں راجستان حریانہ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں ویسے پنجاب میں بھی اچھے سنگر ہوں گے اور خراب سنگر ہوں گے خراب سنگر مطلب گلے کی بات نہیں کر رہا دل کی بات کر رہا ہوں آپ نے کبھی سنا ہے دل جید دوسانج پہ گولی چل گئی سب سے سکسیسفل سنگر ہے آج کی تاریخ میں پنجابی کا دل جید دوسانج سے بڑا نام نہیں ہے کوئی اس کے اوپر تو کبھی گولی نہیں چلی میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ جی ستندر سرطاج جو سب سے سریلا بندہ ہے میں بتا رہا ہوں پنجابی میوزک کا نا سب سے سریلا سنگر ہے دل ویری بیسٹ آپ نے سنا ستندر سرطاج پہ گولی چل گئی آپ نے کبھی گرداسمان جی کا سنا ان کے اوپر گولی چل گئی یا آپ نے کبھی سنا ہنس راج ہنس جی ہے ان کے اوپر گولی چل گئی یہ کوئی چھوٹے نام ہیں آردی سمول نیمز یہ تو سپر سٹارز ہیں یعنی کہ یہ جن کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں ان کا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے دوستوں کچھ تو ہے جھول میں نے دو سوال پوچھے میں نے بولا اور کہیں تو نہیں گولیاں چل رہے ہیں ان کے اوپر گولیاں چل رہے ہیں پہلی چیز دوسری چیز اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سلمان کھان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو سلمان کھان کے ساتھ پھر سو لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اے پی ڈلوں کا ویٹ کر رہا ہے سلمان کھان سلمان کھان is not just a superstar وہ superstar کے آگے پہنچ گیا اس کی کروڑوں عربوں میں فین فال لیں گے throughout the world صرف انڈیا میں نہیں دنیا پر میں لوگ سلمان کو جانتے ہیں اس کا مطلب جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اس پر ٹھانٹا ہو جائے ایسا تو نہیں ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تھوڑی سوچنے والی ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے اس کے اندر یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا آپ اور میں سمجھتے ہیں نا اس نے بولا سلمان کا ویڈیو گولی سلمان تو دس ویڈیوز میں آتا ہے کل سلمان کسی کسی کے ساتھ کسی ایڈ میں آ جائے گا آپ اس موڈل کو گولی مار دوگے ایسا تو نہیں ہوتا ہے نہ ایسا ہوا نہ ایسا لارنس مشنوی نے کبھی کرا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کیا یہ سنگر اے پی ڈھلنٹ ٹائپ کے کیا ان کا کسی اور کے ساتھ کچھ اور مکسڈ اپ ماملہ ہے سوچو آپ کبھی سوچنا ان کا کچھ ہے مکسڈ اپ ماملہ میکہ پنجابی گانے گاتا میکہ پہ گولی نہیں چلی دلیر میندی گاتے ہیں پنجابی گانے ان کے اوپر کبھی گولی نہیں چلی یہ دو تین لوگوں کے اوپر کیوں گولیاں چلتی ہیں یہ کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں وہاں پہ اندرجیت سنگھ گسال یہ وینکوور میں فلوٹ لگا رہا ہے فلوٹ یعنی کہ جھاکیاں ٹھیک ہے انڈین کانسولیٹ کے بلکل آگے اور اس کا مددہ کیا ہے اس کا مددہ یہ ہے کہ سب بیانت سنگھ کو جس سوسائیڈ بومبر نے مارا تھا ڈلاور سنگھ ببر ڈلاور سنگھ ببر شیر ہے ڈلاور سنگھ ببر کو آپ گلوریفائی کرو ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے ایک تو ان کی مت ماری گئی ہے خالستانیوں کہ آج مت تو میں چھوڑوں گا نہیں جانا مت کہیں خالستانیوں رکو بیانتہ بوم ٹو ڈیتھ وان فلوٹ بور دا میسج بیانتہ یہ بیانتہ کیا ہوتا اس کا نام بیانت سنگھ تھا بیانتہ اوئی بیانتے ان کی انگریزی بھی گڑھ بڑا ہے ان کی پنجابی بھی گڑھ بڑا ہے ان کی ہندی بھی گڑھ بڑا ہے بیانتہ بوم ٹو ڈیتھ بے کوف کہیں کہ یہ جو بندہ ہے اندرجیت سنگھ گوسال یہ کیا بولتا ہے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اندرجیت سنگھ گوسال جو ہے یہ ببر کا بیٹا ہے ببر کون دلاور سنگھ ببر سو سائیڈ بومبر یہی اندرجیت سنگھ گوسال کچھ سمیہ پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ستوانت سنگھ کا بیٹا ہے پھر کبھی کہتا ہے بیانت سنگھ کا جنہوں نے اندرجی پہ گولی چلائی تھے پھر کبھی کہتا ہے جرنیل سنگھ بھنڈرہ والے کا بیٹا ہے تجھے اپنے باپ کا نام نہیں پتا بے تو پاگہ لے کہ یہ parentage is not a multiple choice question یہ تو اچھا ہے یہ کبھی competitive exam میں نہیں بیٹھا ہے یہ چاروں پہ ٹک مار کے آتا اس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا اب کنفیوزن کیا تمہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں دلاور ببر کا بیٹا ہے یہ آپ دیکھو دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کینیڈا میں ایک پورا ایکو سسٹم بن گیا ہے ان خالستانیوں کا پورے خالستانیوں کا ایک ایکو سسٹم بن گیا کینیڈا میں اور کینیڈا میں کیا ایکو سسٹم بن گیا ہے یہ گانا گائے گا یہ اتنے پیسے دے گا یہ ڈرگز کا کام کرے گا ٹھیک ہے جی یہ illegal immigration کرے گا یہ کبوتر بازی کرے گا یہ یہاں سے بندے لے کر آئے گا یہ میں بتا رہا ہوں یہ کچھ خالستان خالستان کچھ نہیں ہے فراڈ ہے بہت بڑا یہ چار سو بیسی کا پروگرام یہ چار سو بیسی کا پروگرام ہے خالستانیوں کا خالستانی خود سب سے بڑے چار سو بیس ہیں دو نمبر کے لوگ ہیں یہ لوگ چورو چک کے ڈرگ سمگلرز ڈرگ ایڈکٹس سب کے سب اور اس میں سے جو شریف ہیں ون پرسنٹ خالستانی ون پرسنٹ خالستانی جو گلتی سے شریف ہے وہ اوبر چلا رہا ہے خالستانی شریف تو ہون نہیں سکتا لیکن آؤبر چلا رہا ہے وہ تو دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ پوری خالستان کی جو سو کالڈ موومنٹ ہے سو کالڈ موومنٹ کہ ساپ پنجاب اور تھوڑا سا ہمچل کو لے کے ہریانہ کو لے کے ہم انڈیپینڈنٹ ہے خالستان بنائیں گے کیا چورو چکوں والی چیز ہے چورو چکوں والی چیز ہے دوستو ہیں ان کو کچھ نہیں کرنا خالستان کے نام پہ آپ نے لوگوں سے چٹھیاں لکھوانی ہیں کہ صاحب ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے تندہ آنے دو بھیکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہیں اتنی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے ان کے اندر اتنی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے یہاں پہ کھیت چھوڑ کے چلے گئے گڑیاں ہیں ٹریکٹر ہیں کھیت ہیں کھوٹھی ہیں سب چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ کیونکہ دل میں ایک جذبہ ہے کہ میں نے ٹورنٹو میں ٹیکسی چلانی ہے یہی تو لائف ہے میری یہی تو لائف ہے یہ بیس پچیس بیگا زمین یہ ٹریکٹر یہ گاڑی یہ زمین اپنے بزرگوں کی اپنی مٹی اپنا پانی یہ سب بیکار کی چیز ہے جب تک اوئے تُو نے کیا ٹیکسی چلائی ٹورنٹو میں کیا تُو کبھی ٹورنٹو سے وینکوور ٹرک لے کر گیا ہے نہیں گیا نا تو تُو نے لائف ہی نہیں جی تُو نے لائف ہی نہیں جی اسی پاگل پنے میں یہ لوگ جا کے خالستانیوں سے ملتے ہیں کچھ لڑکے اور اپنی زندگی برباد کرتے ہیں اور میں ان کو بات بتاؤں یہ پنجاب کا نام خراب کر رہے ہیں یہ جو لڑکے ہیں جو جاتے ہیں یہ پنجاب کا نام ختم کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں فنش کر رہے ہیں پنجاب کا نام کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں بھارت کے بارے میں وہاں پہ جا کے اور یہاں پہ لوگ پریشانے میں بتا رہا ہوں آج ایک سٹیل کا ورکر ہے کینیڈا کا میں آپ کو بتاتا ہوں خالستانیوں تمہاری تو وات لگنے والی ہے کنفرنٹیشن بیٹوین کینیڈین پی ایم جسٹن ٹرودو اور اسٹیل ورکر اسٹیل ورکر کے ساتھ جسٹن ٹرودو بات کر رہا ہے اور اسٹیل ورکر نے جسٹن ٹرودو کی وات لگا دی اچھی والی ٹھیک ہے ٹرودو نے اس کو ڈونٹ دیئے کھانے کے لیے اس بندے نے بولا کہ چھڑ تو نے خالستانی سمجھ رکھا ہے کہ میں ترے فری کے ڈونٹ کے لیے آیا ہوں تو دیکھ تم نے ہمارے ٹیکس بڑا رکھیں اور میڈیکل ویلز بڑا رکھیں ٹرودو نے بولا کہ نہیں پچیس پرسنٹ ٹریف we just brought in is going to help you out that's going to keep your job اس نے بولا what about the 40% taxes that I'm paying and I don't have a doctor اس بندے نے پوچھا پھر یہ کہتا ہے کہ I'm going to invest in you and your job ٹرودو کہہ رہا ہے ڈھیٹ کا بچہ ٹرودو اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے جاب میں اور تم میں invest کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ میں تمہارا سٹینڈر of living بڑھانا چاہتا ہوں تب یہ بندہ بولتا ہے کہ I don't believe you not for a second میں ایک شن کے لیے ایک پل کے لیے بھی میں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کرتا یقین نہیں کرتا تم جھوٹے ہو تم مکار ہو ٹرودو اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم یہاں پہ صرف ایک سال کے لیے ہو یعنی کہ وہ جو سٹیل کا ورکر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے تم صرف ایک سال کے لیے ہو اور پھر جسٹن ٹرودو ہاتھ بڑھاتا ہے کہ مجھ سے ہاتھ ملا وہ کہتا رہ نکل یہاں سے تو اس سے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے دوستو ایسا ہے کہ جسٹن ٹرودو نے ان خالستانیوں کو خوش کرنے کے چکر میں ٹھیک ہے ان خالستانی ووٹ بینک کو خوش کرنے کے چکر میں اس نے جو وہاں پہ شریف بندے ہیں ان کو پریشان کر دیا اس نے اتنے خالستانی لے لیے اتنے خالستانی لے لیے کہ وہاں پہ اب رہنے کو لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے لوگوں کا کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس اور کینیڈا کی اس نے وٹ لگا دی only because جسٹن ٹرودو کی جو سرکار ہے ٹھیک ہے جی it is supported by a خالستانی دوستو یہ ہے جگمیت سنگھ اس کی شکل دیکھو اس خالستانی کی شکل دیکھو جگمیت سنگھ یہ جگمیت سنگھ ایک پولٹیشن ہے خالستانی پولٹیشن ہے کینیڈا کا نیشنل ہے اور یہ سپورٹ کرتا ہے جسٹن ٹرودو کی پارٹی کو اور اگر یہ اپنا سپورٹ ہٹا دے جسٹن ٹرودو کل گر جائے وہ خود گرے اس کی کرسی گرے اس کی سرکار گرے جگمیت سنگھ نے ایک کندھا لگا رکھا ہے کہ جسٹن بیٹا تو بنا رہے پردھان منطری اسی لیے جسٹن ٹرودو نے بارڈر کھول دی ہے بولا جتنے بھی خالستانی ہوں اس آئیڈیالوجی کے بندے اور آج کی تاریخ میں دوستوں میں آن ریکارڈ آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں آن ریکارڈ آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے خالستانیوں سے سکھ بھی پریشان ہے میں بتا رہا میری بات ہوتی ہے گینیڈا میں میرے دوست نے صدار میری ان سے بات ہوتی ہے چھوٹے ہیں دوست کے ہیں مجھ سے تیس میں تیس سال کی ہیں میری ان سے بات ہوتی ہے وہ اب اس سے کہتے ہیں پا جی بہت what to do کہہ رہا نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے ہم ان سے بہت پریشان ہیں ڈڑ کے مارے کچھ کچھ گردارہ صاحب میں لوگوں نے سنڈے کو جانا بند کرتی ہے ڈڑ کے مارے کہہ رہا صاحب انہوں نے ایسا آتنک کا محول بنا رکھا ہے کہ we are very scared گولیاں چلاتے ہیں یہ لوگ گردارہ صاحب کے just imagine وہ بھگوان کا گھر ہے گردارہ صاحب it is the house of god وہاں پہ خالستانی گولی چلاتے ہیں وہاں پہ اپنے illegal کام کرتے ہیں یہ ان کی عقوات ہے اور ان سے سب پریشان ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ان سے صرف ہندو پریشان ہیں ان سے صرف کینیڈین پریشان ہیں نہیں خالستانیوں سے سکھ بھی پریشان ہیں میرے خود میں بتا رہا ہوں میرے کینیڈا میں یکی میں ہر جگہ میرے صدار دوست ہیں جو رہ رہے ہیں میرے آرمی کے دوستوں جو رہ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلکل پاگل کے بچے آئے ہیں دوستوں میرے فوج کے کنیکٹس ہیں باہر آپ کو پتا ہے انڈین آرمی کے لوگ ہیں جو ریٹائر ہو کے باہر سٹ لوگ ہیں کچھ کچھ وہ سکھ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گورو یار ویار سکھ ان ٹائرڈ آف دیس خالستانی سمتھنگ مز بی ڈن اماروٹ تو دوستوں یہ چیز ہے یہ ایپی ڈلن کے گھر پر جو اٹیک ہوا ہے مجھے ایپی تک یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ اٹیک ہوا کیوں ہے میں نے آپ کو نام لیا ستندر سرتاج کا میں نے دلجیت دوسانج کا نام لیا ہنس راج ہنس ہے اور بھی بڑے بڑے نام ہے پنجابی پنجابی میوزک انڈسٹری میں بڑے بڑے جائنٹس ہیں ان کے اوپر تو کبھی فائرنگ نہیں ہوئی یہ اک کے دکھ کے تگے لوگوں کی اوپر فائرنگ کیوں ہوتی ہے اور جن کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے ان کے کہیں نہ کہیں وائلنس کے ساتھ یا اس چیزوں کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے اس کو بھی چیک کر آ جائے اس کو بھی چیک کر آ جائے ٹھیک ہے میں نے ایک بار کمنٹ کیا پاس کر دیا تھا کہیں اور کسی ویڈیو میں سدو موسے والا تو وہ سدو موسے والا کا نیونی تو ایسے وہ ہاتھ مار کے اور مجھے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے سنو گانے تو ڈھنکے سن لیا کرو یار پنجابی گانے سننے ہیں نا ستندر سرتاج کے گانے سنو ٹھیک ہے ہنس راج ہنس کے گانے سنو یہ ایسے یہ کر کے یہ سب مجھے مت ڈرائے کرو کس دن مل گئے نا تو ناب دوں گا تم لوگوں کو سمجھے پاکو اینسے سمجھ گئے دوستوں یہ تھا میرا خالستانیوں کو پیغام ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بے لائک اندوانا بلکم نہ بھولئے گا جائے ہند ون نماترم بھارت ماتا کے جائے